بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ندرے کر دودھ کا کٹورہ لے کر آ گیا میں نے دودھ پیا اسے دعا دی اور یہ کہہ کر رخصت کھلی کہ مجھے صبح جگانے کوئی نہ آئے میں خود ہی جاگوں گا اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی سلاکھوں والی کھڑکی کھولی تھی میں نے سلاکھوں میں سے جھاک کر دوسری طرف دیکھا ادھر کوارٹر کا چھوٹا سا اکوی سہن تھا جہاں ایک جانب لکڑیوں کا ڈھیر پڑا تھا دو چار کھیلے کے چھوٹے چھوٹے درخت تھے اکوی سہن میں کوئی نہ تھا میں دیوار والی بریکٹ کے پاس گیا اور نندرے کر کی وردی کو ٹٹول کر دیکھا اس کا پسٹول پیٹی کے ساتھ نہیں تھا یہ ہلکے سبز رنگ کی وردی تھی ٹوپی کا رنگ مرٹھے ریجمنٹ کے فوجیوں کی ٹوپی کی طرح کرمزی تھا اور اس پر چمکدار ریجمنٹل نشان لگا تھا نیچے دیوار کے ساتھ نندرے کر کے سیاہ فوجی بوٹ رکھے تھے میں بستر پر آ کر لیٹ گیا اکوی کھلی کھڑکی میں سے مجھے کچھ دور لوگوں کی آوازیں سنائی دیں میں ہمتن گوش ہو گیا کوارٹروں کی دوسری گلی میں شاید فوجی پاکستانی کمانڈوز کو ڈوٹنے کی کوشش میں کوارٹروں کی تلاشی لے رہے تھے جتنی دیر تک یہ فوجی اس گلی میں رہے اور ان کی آوازیں آتی رہیں میں چوکس رہا پھر ہی آوازیں دور چلی گئیں اور میں نے اتمنان کا سانس لیا میں سو جانے کا خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا کیا خبر آنکھ اس وقت کھلے جب دن نکل آیا ہو پھر میں اپنے فرار کے منصوبے پر عمل نہیں کر سکتا تھا اس لیے یہی فیصلہ کیا کہ رات آنکھوں میں ہی کاتوں گا چنانچہ میں نے بتی گل کی اور پلنگ کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم درات ہو گیا لکڑی کے علماری کے اوپر ایک ٹائم پیس تھا جس کے حروف اور سویاں اندھیرے میں چمکنے لگی تھی مجھے وقت کا برابر علم ہو رہا تھا سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ سودارنگنی کے سامپ کا منکہ دھوتی سے نکال کر پلو کی ایک طرف سے پھڑا اور منکے کو اس میں لپیٹ کر اپنے بازو پر تاویز کی طرح بان لیا میری داڑی اور موچوں کے بال کانٹوں کی طرح اگے ہوئے تھے سر پر بھی بالوں کی ایک تیہ نمودار ہو چکی تھی میں نے لمبے کرتے کے پلو سے اپنے ماتے پر بنی ہوئی مٹی کے تلک کی تین لکیروں کو مٹا ڈالیں رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اب کواٹروں کے آت پاس خاموشی چھا گئی تھی دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی ہلکی الکی آواز کسی وقت آ جاتی تھی نیند حملہ کر رہی تھی اور مجھے اس کے خلاف شدید جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی میں نے گڑوی میں سے پانی لے کر موہ پر چیٹے مارے نین کسی حد تک غائب ہو گئی میں لانس نائک نندریکر کے کواٹر کے ماحول سے خوب واقع تھا جس کمرے میں مجھے سلایا گیا تھا اس کے باہر ایک تنگ سی راداری تھی جو کواٹر کے دروازے کی طرف جاتی تھی دروازے کے باہر کواٹر کے سامنے والا سہن تھا چند قدموں کے فاصلے پر کواٹر کا چھوٹا سا لکڑی کا گیٹ بنا ہوا تھا میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میرے نکلنے پر کوئی جاگ بھی پڑا تو میں یہی کہوں گا کہ بند کمرے میں جی گبرا رہا ہے ذرا باہر کھلی فضا میں جا رہا ہوں خدا خدا کر کے رات کے بارہ بجے میں پلنگ کی پشت سے سر لگائے نیم دراست تھا سلاکھو والی کھڑکی میں سے تھنڈی اور خوشگوار ہوا اندر آ رہی تھی میں لاکھ کمانڈو سہی لیکن کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں میں آنگنے لگا ہر بار میرا سر نیچے چاہتا میں فوراں سے اوپر اٹھا لے تھا اسی کشم کشمیں آنکھ لگ گئی گھبرا کر سر کو جھٹک کر اٹھایا خدا کا شکر ادا کیا ابھی باہر رات کا اندھیرہ تھا الماری کے اوپر رکھی گھڑی کو آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگا رات کے تین بجے کا عمل تھا میں بڑا حیران ہوا کہ جسے میں آنکھ چھپکنا کہہ رہا تھا اس کا دورانیاں پونے تین گھنٹے کا تھا نین میں وقت کتنی آسانی سے گزر جاتا ہے میں نے ایک بار پھر موب اور پانی کے چھیٹے مارے اور اپنے مشن کے بارے میں سوچنے لگا ایک اعتبار سے میرا مشن ختم ہو گیا تھا لاکٹر آفریدی ہلاک ہو گیا تھا اس کی بیٹی نورین محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی اور اب تک مجھے یقین تھا کہ وہ پاکستان پہنچ چکی ہوگی لاکٹر آفریدی کی موت کا مجھے افسوس ضرور تھا لیکن اس قسم کے آپریشن میں ایسے ہاتھ سے اکثر ہو جاتے ہیں یہ زندگی اور موت کا کھیل ہوتا ہے کبھی کبھی تو ہمیں ایسی خوفیہ ہدایتیں بھی دی جاتی ہیں کہ فلا پاکستانی قیدی کو موت کی نیند سلا دیا جائے یہ اس حالت میں ہوتا ہے جب اس کا فرار ناممکن ہو اور اس کے پاس وطن عزیز کی قیمتی معلومات بھی ہوں لاکٹر آفریدی کی موت کمانڈو آپریشن کے دوران والی حادثاتی موت تھی ان کی موت کا زیادہ افسوس انڈیل میلٹری انٹیلیجنس کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ لاکٹر آفریدی ان کے لیے ایک قیمتی سائنس دان تھا مجھے ایک طرح سے اتمنان تھا کہ اب دشمن ہمارے سائنس دان سے مزید بیش قیمت سائنسی معلومات حاصل نہ کر سکے گا لاکٹر آفریدی کی موت نے میرے مشن کو اختزام پر پہنچا دیا تھا البتہ دل کے کسی کوشے میں صدر اگنی کا خیال ضرور تھا جس نے میرے خاطر اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈال دیا تھا چنانچہ اس دشمن کے چنگل میں چھوٹ جانا اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں تھا لیکن اس وقت میرے سامنے صرف اپنے فرار کا مشن ہی تھا گھڑی کی سوئی نپے تلے انداز میں اپنے سفر جاری رکھے ہوئے تھی میں پوری طرح بیدار تھا میں نے اٹھ کر لکڑی کی بوسیدہ علماری کھول کر تلاشی لی اس میں پرانے کپرے ٹھوسے ہوئے تھے نچلے دراز میں پرانے بوسیدہ زنانے جوتے رکھتے تھے ایک دراز میں دھاگے کی گھوٹ سوئی کا پتہ اور کینچی پڑی تھی میرے مطلب کی یہاں کوئی شہ نہیں تھی میں کسی چاکو وغیرہ کی خوج میں تھا میں نے علماری بند کر تھی پھر سلاکو والی کھڑکی کے پٹ بند کر دیے تاکہ باہر سے کسی کے اندر جھانکنے کا امکان نہ رہے جب گھڑی نے چار بجائے تو میں بستر سے اٹھ بیٹھا اور لانس نائک نندریکر کی وردی دیوال سے اتار کر پلنگ پر رکھ لی پھر سپیروں کا لباس اتار کر نندریکر کی فوجی وردی پہننی شروع کر دی وردی میرے سائز کی نہیں تھی پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح اسے پہن لیا سر پر بھی ٹوپی جمالی سب سے آخر میں میں نے کالے رنگ کے فوجی بوٹ پہنے اور بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا دروازے کا ایک پٹ آہستہ سے کھولا اندھیری رہ داری میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا میں بے حد دبے پاؤں چل رہا تھا کچن کے نلکے سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگی تھی میں وہیں رہ داری میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا پانی کسی بالٹی میں گر رہا تھا ہندو لوگ صبح صبح اٹھ بیٹھتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے ایک کوارٹر کے دروازے کی طرف کھشتکنے لگا کیونکہ اب ذرا سی بھی تاخیر مجھے پکڑوا سکتی تھی دروازے کے پاس آ کر میں کھڑا ہو گیا چٹکنی کو نیچے کیا تو آواز پیدا ہوئی میں وہیں جمسہ گیا پانی کی آواز اسی طرح آ رہی تھی اب کسی عورت کے گیتہ کے اشلوک پڑھنے کی دبی دبی آواز بھی آنے لگی یہ نندرکر کی بیوی کی آواز ہی ہو سکتی تھی چٹکنی کو آواز کی گیتہ کے پات کے دیچے دب گئی تھی میں نے چٹکنی کو بڑے احتیاط سے نیچے کھسکایا پھر دروازے کے ایک پٹ کو اندر کی طرف کھینچا اور دروازے نے کوئی آواز پیدا نہ کی باہر اندھیرا تھا پھر دور گلی کے ایک کھمبے پر لگے بلب کی مدھم روشنی میں مجھے بند گیٹ کا دنلا خاکہ نظر آیا گیٹ تک کا فاصلہ چند قدموں کا تھا مگر یہ راستہ بہت خطرناک بھی تھا کیونکہ کچن کی کھڑکی میں سے روشنی آ رہی تھی نندرکر کی پتنی کے اشلوکوں کی آواز اب برامدے والے کمرے کی طرف سے آنے لگی تھی میں جمع جمع کر پاؤں رکھتا ہوا گیٹ تک پہنچ گیا اس کا حق اوپر اٹھا کر دوسری طرف ڈالا اور گیٹ کو کھول کر کوارٹروں کے درمیان میں سے گزرنے والی گلی میں آ گیا دور تک گلی سنسان تھی اور درمیان میں اندھیرا تھا کونے پر بجلی کا کھمبہ نمہ نصب تھا جس پر بلب جل رہا تھا میں کوارٹروں کی چھوٹی باگیچے والی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا گلی کے کونے میں آ کر بائیں جانب گھوم گیا ایک بات کا مجھے شدت سے احساس تھا کہ میرے پاس اسٹین گن نہیں تھی جس کا میرے پاس اس وقت ہونا بہت ضروری تھا جبکہ فوجی کوارٹروں کی اس بستی کو گہرے میں لیے ہوئے تھے میں نے اپنا رکھ کوارٹروں کے پیچھے والے میدان کی طرف کر لیا اندھیرے میں دو ایک کھیت سنسان پڑے تھے آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا جو ہی میں کھیت میں سے نکل کر ایک درخ کے پاس پہنچا ایک فوجی جوان نکل کر میرے سامنے آ گیا اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی لیکن چونکہ میں بھی وردی میں تھا اس لیے قدرتی طور پر اس کی گن کا رکھ زمین کی طرف تھا اس نے مرٹی زبان میں مجھ سے کہا کہ میرا اصلہ کہا ہے یہ سوال تیمکانہ انداز میں نہیں بلکہ اس تفسارانہ انداز میں کیا گیا تھا میں بھی پوری طرح سے ہوشیار تھا کسی قسم کی گھبرات کے بغیر میں نے اسے عام سا بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ میری اسٹین گن حوالدار کے پاس ہے میں ذرا فارغ ہونے گیا تھا میں نے ساتھ ہی انگلی سے بھی اشارہ کیا اس نے تاجب سے کہا ارے حوالدار تو ادھر ہی ہے جدھر سے تم آئے ہو کون ہو تم اس سے پہلے کہ وہ اپنی اسٹین گن کا رخ میری طرف کرتا میں جنگلی بلے کی طرح اچھلا میرے پاؤں کی تھڑ نے اس کی اسٹین گن اندھیرے میں دور گرا دی تھی اور اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں تھی یہ شکنجہ ایک ٹرین کمانڈو کا تھا اور وہ بیچارہ ایک عام مرٹا صفائی تھا جو سوائے قواعد کرنے کے اور کچھ نہیں جانتا تھا اس کے لیے میرے بازو کے شکنجے کا ایک ہی جھٹکہ کافی تھا وہ میرے بازووں میں ہی راہی ملک ادم ہو گیا میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسٹین گن اٹھا لی لاش ابھی گرم تھی میں نے اسے وہیں پڑا رہنے دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھا تھا گھاس کا میدان پار کر گیا پہر کی نلاہٹ ابرنے لگی تھی میں نے اپنا رکھ دریا گھارنگ کی طرف کر لیا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا دریا کی طرف سے ٹنڈی مرتوب ہوا آ رہی تھی میں صبح انہیں سے پہلے پہلے اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا دریا کے پاس پہنچا تو جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی میں لپک کر دریا کنارے کی جھاڑیوں کی طرف گیا تو مجھ پر جیپ کی روشنی پڑی میں جانتا تھا کہ جیپ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے چنانچہ یوں ظاہر کیا جیسے میں زمین پر سے کوئی چیز اٹھا رہا ہوں جیپ میرے قریب آ کر رک گئی ادھر آؤ جوان کسی نے بلند آواز میں مجھے پکارا میں جلدی جلدی قدم اٹھاتا جیپ کے پاس گیا اور سلیوٹ مار کر اٹینشن ہوا میں نے دیکھا کہ جیپ میں چار فوجی بیٹھے تھے اگلی سیٹ پر یقیناً کیپٹن یا لیفٹیننڈ رینگ کے دو آفیسر تھے یہ بھی مارٹا ریجمنٹ کے تھے جس افسر نے مجھے آواز دے کر بلایا تھا اس نے کہا تم ادھر ہی ٹھہرو جوان باقی نافری کہاں ہے میں نے بھی مارٹی زبان میں جواب دیا سر سارے نفری علاقے میں پھیلی ہے وہ بولا ٹھیک ہے تم ادھر ہی رہو پیچھے کرنل صاحب کی گاڑی آ رہی ہے خبردار ادھر ادھر مت جانا اوکے سر میں نے کھٹاک سے سلیوٹ مارا جیپ کا انجن چل رہا تھا وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تو پیچھے کرنل کی گاڑی آ رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ میری تلاش میں یہ لوگ چپے چپے پر موجود تھے جیپ اندھیرے میں میری آنکھوں سے اوجل ہو گئی تو میں جھاڑیوں کی اوٹ لیتا دریا کے کنارے سے ہٹ کر آگے بڑھنے لگا اب ہلکی ہلکی اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ میں جھاڑیوں کے پیچھے جاتا دیکھا جا سکتا تھا میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی دور سے کسی گاڑی کی روشنی دکھائی دی پھر جیپ کے انجن کی آواز آنے لگی یہ ضرور وہی کرنل تھا مرٹا ریجمنٹ کا کرنل جو چاندپور چھاؤنی کی طرف جا رہا تھا یہ ساری سرگرمیاں پاکستانی ڈاکٹر آفریدی کے کانوائے پر پاک کمانڈو کے حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں ہی ہو سکتی تھی اس دوران لانس نائک پر بھی میرے راز کے تشتت بام ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا وہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا اپنی ورطی کی جگہ میرا گیروہ لباس پڑا دیکھ کر اسے یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا کہ اس نے پاکستانی کمانڈو کو پناہ دے رکھی تھی ساتھ ہی ساتھ دن کی روشنی میں اس مرٹا فوجی کی لاش بھی مل جائے گی جس کو میں نے ابھی ابھی اگلے جہاں پہنچا کر ادھر کا رکھ کیا تھا اس لیے میری بقا اس میں تھی کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس علاقے سے اتنی دور چلا جاؤں کہ یہ لوگ میری ہوا کی بھی نہ پہنچ سکیں لیکن مرٹا کرنل کی جیپ میں میری طرف بھاگی چلی آ رہی تھی میں دریا کو چھوڑ کر ایک درست کے پیچھے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن تھی وہ آگے نکل گئی میں درست کی اوٹ سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلنے لگا کمبخت یہاں گھنے درست بالکل نہیں تھے اور میں دور سے دیکھا جا سکتا تھا اگر کسی طرف سے اچانک کوئی فوجی یا فوجی گاڑی آ جائے تو میں چھپ نہیں سکتا تھا میں جس راستے سے واقف تھا وہ دریا ایک گھارنگ کے ساتھ ساتھ چلتا آگے امریلی کے پرانے قصبے کی طرف نکل جانا تھا میں امریلی سے دور رہ کر کسی جگہ سے دریا پار کر کے دوسری طرف کے پہاڑی علاقے سے گزرتا ہوا احمدہ باد اپنے ایجنٹ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت اسی جگہ مجھے پناہ مل سکتی تھی اور اپنا ایجنٹ ہی مجھے سرط پار کرا کر پاکستان میں داخل کروا سکتا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ نورین کو راجستان میں کسی دوسرے ایجنٹ کے حوالے کر کے واپس آ چکا ہوگا اچانک مجھے اپنے پیچھے سٹین گن کے برست کی آواز سنائی دی میں وہیں بیٹھ گیا اور پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا دن کی روشنی میں ہر شہ واضح نظر آ رہی تھی سٹین گن کے فائر کی آواز دور سے آئی تھی اس کا مطلب تھا کہ میرا راز فاش ہو چکا ہے اور اب مرٹا فوجی شکاری کتوں کی طرح میرے پیچھے بھاگے چلے آ رہے ہیں میں نے اٹھ کر آگے دورنا شروع کر دیا پیچھے ایک اور دھماکہ ہوا یہ دستی بم کا دھماکہ تھا میں نے گڑے میں چلانگ لگا دی پھر لپک کر جھاڑیوں کو پکڑتا گڑے کے دوسری جانب نکل کر سامنے درختوں کی جانب بھاگا رک رک کر فائرنگ کی آواز آ رہی تھی جو بتدریج آگے بڑھ رہی تھی درختوں کے نیچے مجھے ایک پرانے گرجہ کی چھوٹی سی عمارت نظر آئی اس ویران گرجہ کی دیواریں بارش اور دھوپ میں سیاہ پڑھ چکی تھی وہاں کوئی آدمی نہیں تھا میں گرجہ کے اکب میں آ گیا فائر کی آواز گرجہ کی طرف سے بڑھتی چلی آ رہی تھی میرے لئے اب بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا گرجہ کا اکبی دروازہ بند تھا میں نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا تڑا تڑ اسٹین گن کا برست فیضہ میں گنجا دروازے کو بے تہاشا پیٹنے لگا دروازہ کھل گیا میرے سامنے ایک بڑا پادری کھڑا مجھے شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی یہ ہندوستانی پادری تھا اور اس کا رنگ مرٹوں کے مقابلے میں زیادہ کھلتا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ گجرات کارٹیا وار کا رہنے والا تھا میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا اور کہا پادر میں کیسچن ہوں میرے پیچھے فوج لگی ہے مجھے پناہ دیجئے فائرنگ کے آواز پادری نے بھی سن لی تھی انہوں نے سر کے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا اور ایک طرف ہٹ گئے میں اندر داخل ہو گیا انہوں نے دروازہ بند کر دیا اس کے ساتھ ہی ایک فوجی گاڑی کی آواز سنائی دی جو شاید گرجہ کے سامنے درختوں میں آ کر رک گئی تھی پادری نے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا نیچے اتر چلو بیٹا میں زینہ اتر کر ایک اندری کوٹری میں آ گیا پادری نے سوئی چون کر کے بتی جلا دی کمزور بلپ کی دھیمی روشنی میں مجھے وہاں ایک قبر دکھائی دی جس کے سرانے سلیب لگی تھی پادری نے قبر کے پہلوں میں جھک کر ایک تختہ ہٹا دیا اور مجھے اس کے اندر گھسنے کو کہا پر گرجہ کا سامنے والا دروازہ پیٹا جا رہا تھا میں قبر کے اندر گھس گیا اندر ایک تابوت تھا تابوت کے ساتھ اتنی جگہ موجود تھی کہ میں وہاں جھک کر اپنی جگہ بیٹھ سکتا تھا پادری نے تختہ اپنی جگہ پر واپس لگا دیا میں زندہ درگو ہو گیا تھا عجیب سی ناخوش گوار مرتوب وہ میری نصروں میں گزرائی تھی میں اندھیری قبر میں تابوت کے پہلوں میں اپنے آپ کو سمیٹ کا دم سادھے بیٹھا اوپر فرش پر بھاری بوٹوں کی آواز گنجنے لگی پھر کسی نے مرٹی زبان میں کہا فادر یہاں کوئی پاکستانی کمانڈو تو نہیں آیا میں نے اپنا سانس روک لیا اگر فادر نے سچ بول دیا تو میں مارا جاؤں گا مجھے فادر کی آواز آئی نہیں میرے بیٹو یہاں سوائے میرے دوسرا کوئی نہیں ہے مراتا فوجی کی آواز آئی سوری فادر ہمیں چرچ کی تلاشی لینی ہوگی فوجیوں کے قدم ادھر ادھر دورنے لگے پھر کسی نے تیخانے کے دروازے کے پاس آ کر کہا یہ دروازہ کہاں کھلتا ہے فادری نے کہا تیخانے میں ہمارے بڑے پادری صاحب کی قبر ہے فوجی کرک لہجے میں بولا ہم تیخانے کی بھی تلاشی لیں گے دروازہ دھڑاک سے کھل گیا اور کھٹا کھٹ دو چار فوجی سیڑھیاں اتر کر تیخانے میں آ گئے انہوں نے بتی جلا دی میں اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور چونٹی کی طرح سانس لینے لگا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے دل کی دھڑکن کی آواز فوجیوں تک نہ پہنچ جائے فوجیوں کے قدم قبر کے چاروں طرف گھوم رہے تھے اتنے میں پادری نے نرم آواز میں کہا میرے پیارے بچوں یہاں سوائے ہماری مرہوم پادری صاحب کے تابوت کے اور کچھ نہیں ہے فوجی کی کرکت آواز ایک بار پھر بلند ہوئی فادر ہم دیکھ رہے ہیں تم خاموش رہو پھر فوجیوں کے قدموں کی آواز سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی اوپر چلی گئی دروازہ بند کر دیا گیا میں نے گھٹنوں میں سے اپنا سر اوپر اٹھا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا ایک بہت بڑی بلہ ٹل گئی تھی خواہ وقتی طور پر سہی پادری کی انسان دوستی کی اس نایاب مثال نے مجھے ان کا گرویدہ بنا لیا تھا میں حیران تھا کہ ایک نیک دل پادری نے صرف میری جان بچانے کے لیے مجھے پناہ دی تھی حالانکہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور فوج میرے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے اور پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں پاکستان کا جاسوس ہوں تب بھی انہوں نے میری زندگی بچانے کے لیے جھوٹ بول کر مجھے گولیوں کا نشانہ بننے سے بچا لیا میرا دل پادری کیلئے محبت اور عقیدت کے جذبات سے لبریز ہو گیا پھر میں نے جیپ کے سٹارٹ ہو کر گرجہ کے آہاتے سے دور چلے جانے کی آواز سنی مرڈہ ریجمنٹ کے فوجی چلے گئے تھے میں اپنی جگہ پر اسی طرح سمتہ بیٹھا تھا پھر مجھے تیخانے کا دروازہ کھلنے اور سیڈیوں پر کسی کے پرسکون قدموں کی چاپ سنائی دی یہ پادری ہی ہو سکتے تھے کسی نے قبر کے پہلو کا تختہ ایک طرف ہٹا دیا باہر آجاؤ میرے بیٹے وہ چلے گئے ہیں پادری کی آواز میں وہی شفقت اور محبت تھی مجھے یہ محبت کائنات کے ستاروں سے لے کر دھرتی کے پتال کے ذروں تک پھیلتی محسوس ہوئی وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر کوٹری میں لے گئے میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں اپنی وضاحت میں کیا بیان دوں کیا موقع اختیار کروں ظاہر ہے میں انہیں اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا جب میں نے انہیں یہ بتانا چاہا کہ میں انڈین فوج کا بھگوڑا ہوں تو انہوں نے اپنی پرسکون آکے اٹھا کر مجھے دیکھا اور پیار سے کہا میرے بیٹے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے پناہ مانگی تھی اور یہاں جو بھی آتا ہے وہ یسو مسیح کی پناہ میں آ جاتا ہے تم یہاں سکون سے بیٹھو میں تمہارے لئے کافی بنا کر لاتا ہوں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے چینلز کو بھی سپورٹ کریں جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ